بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فور کارنرز میں تارر میں ہوں شازیہ نگر اور ساجد تارر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ساجد صاحب کیسے ہیں آپ تینکیو علیکم اسلام تینکیو شازیہ میں بلکہ ٹھیک تھاک ہوں آپ چنایا گرمی پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے دن میں نہیں ابھی موسم کے حوالے سے تو کافی بہتر ہے کیونکہ ہر دوسرے دن بادل آ جاتے ہیں اور بارش کا سین بن جاتا ہے اور موسم کافی بہتر ہے مطلب جس طرح سے مہی میں گرمی ہوا کرتی تھی وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہو سکی ہے لیکن جو سیاسی محول ہے وہ انتہائی گرم ہو چکا ہے یہاں پر اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر الیکشن کا مطالبہ سپریم کورٹ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک سابق وزیر آزم اور سٹنگ وزیر آزم کی ٹوٹر جنگ بھی چل رہی ہے اور ٹوٹر کے اوپر جواب الجواب چل رہا ہے ادھر سے ان کی طرف سے بھی جواب دیے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی طرف سے بھی جواب دیے جا رہے ہیں آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم کچھ ہی نہیں موضوعات پر بات کرنا چاہیں گے سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے بلاول صاحب کا جو بھارت کا دورہ تھا وہاں پر جس طریقے سے انہوں نے بھارتی ٹی وی کے اوپر جو انٹرویو ان کا آیا اس کے اوپر اور جس طرح انہوں نے بات کی کلبوشن یادب کے حوالے سے اس کے ساتھ سمجھوتا ایکسپریس کے حوالے سے کہ وہاں پر سمجھوتا ایکسپریس کے جو متاثرین ہیں ان کو انصاف نہیں مل سکا پلواما حملے کے حوالے سے انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور جس طریقے سے انہوں نے جوابات دیے میں چاہوں گے اس کے اوپر آپ پہلے روشنی ڈالیے گا کہ بلاول کے دورے کو اب کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں بلاول بھٹو صاحب کا دورہ میں اس میں صرف جو انٹرویو تھا وہی زیادہ چارمی تھا اسی پہ وہ کھل کے انہوں نے باتیں کی جس طرح آپ نے خود فرمایا ہے کہ انہوں نے کلبوشن کا الزام لگایا سمجھوتا ٹرین کا لگایا دوسری سائٹ پہ انہوں نے مومبائی اٹیک کا پٹھان کورٹ کا اوڑی کا انہوں نے اٹیک بھرمار ایک کی انہوں نے پوری بلکہ اس میں بلاول بھٹو صاحب کو یہ بھی کہنا پڑا کہ you are getting hyper میں سمجھتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے آپ نے آپ کو handle کیا ہے لیکن اس میں دو چار سوالات اس سارے trip سے بنتے ہیں کیا بلاول بھٹو صاحب کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کا کوئی فیصلہ کر سکیں پہلا سوال تو یہ ہے دوسرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کو اس وقت بھارت کے ساتھ relationship کی ضرورت ہے یا بھارت کو آپ کی ضرورت ہے میرے خیال میں پاکستان کو ضرورت ہے اگر پاکستان کو ضرورت ہے trade کی اور relationship کی تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کو word stage ملا تھا اور اپنی فارن پالیسی کو explain کرتے کہ ہم دہشت گردی کی وجہ سے کہاں کھڑے ہیں آج بلاول بھٹو صاحب نے انٹرویو میں بڑے خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنا defense party کا کیا انہوں نے کہا کہ میں خود دہشت گردی کا ایک شکار ہوں متاثرین میں سے شامل ہوں میری والدہ جو ہے اس کی وجہ سے ہوا لیکن پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا کہ پاکستان where پاکستان is heading to پاکستان کے کیا ارادے ہیں اس region کے اندر اور اس کی اس وجہ سے مجھے اتراز یہ ہے کہ world stage کی opportunity موجود تھی اس کو avail نہیں کیا گیا اور صرف interview کے لیے جانا تھا تو virtual طریقے سے یہ اس کو join کر لیتے قوم کا پیسہ برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی میرا اس پہ یہ opinion ہے لیکن لوگ مختلف جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نی جی بلاول بھٹو صاحب کا دورہ بڑا کامیاب تھا لیکن اس پہ سے نکلا کیا ہے اگر دیکھا جائے لوگ کہتے ہیں جی کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک سو نوے ممالک میں گئے ہیں ایک سو ترانوے انہوں نے دورے کیے ہیں لیکن میں اس پہ سمجھتا ہوں کہ وہ دورے صرف اپنی ذات کو اور پیس پارٹی کو پرموٹ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی پیسے مانگنے جانا ہوتا ہے تو آرمی چیف صاحب کو جانا پڑتا ہے تو ان دوروں کا کیا فائدہ ہے اس میں سے پاکستان کو کیا حاصل ہے آج اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی اپنے آپ کو پرموٹ واشنڈ ای سی میں کر رہی ہے پاکستان کو پرموٹ نہیں کر رہی بلاور بھوٹو صاحب بار کے دوروں پر جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اور پیس پارٹی کو پرموٹ کرتے ہیں کاش پاکستان کا والی وارث ہوتا اور پاکستان کو پرموٹ کرتا ہے ساری صاحب آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے جو انہوں نے ویلچئر کے اوپر بات کی آ کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو دور تھا تو اس میں تقریباً اپوزیشن کو دیوار میں چنوا دیا گیا تھا دیوار سے لگایا نہیں گیا تھا ہم دیکھ رہے تھے تمام اپوزیشن جماعتیں جو تھیں وہ جیلوں کی ہوا کھا رہی تھیں ان کے اوپر سٹرک قسم کا احتساب چل رہا تھا اور اس طرح کی تمام صورتحال تھی لیکن اب جب عمران خان صاحب کو عدالتیں بلاتی ہیں تو وہ کبھی بالٹی میں چھک کر آ رہے ہیں کبھی وہ ویلچئر پہ آ رہے ہیں اور ابھی جو انہوں نے ویلچئر کے اوپر بیٹھ کر جو بات کی میں چاہوں گی اس کے اوپر بھی روشن ڈالیے گا دیکھیں میں خان صاحب نے جو باتیں وہاں کی اور اس کے بعد انہوں نے ایک ریلی کی اس کے بعد پھر انہوں نے خانس کر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نام لے لے کے حملے کی قابل مضامت پورا ہے اس کے زیادتی لیکن یہ زیادتی ایک دفعہ سے نہیں ہوئی ایک سال سے زیادتی ہوئی ہے عدالتوں سے ریلیف مل رہی ہے آٹھ آٹھ منٹ میں آٹھ زبانتیں مل رہی ہیں یہ شباہ شریف صاحب نے کہا تھا بلکل صحیح ہر جگہ سے ریلیف مل رہی ہے ہر ادارے کے اندر سے ریلیف مل رہی ہے اور پاکست میں سمجھتا ہوں کہ ریاست ریاستی جو لوگ ہیں عدالتوں کو کیا ضرورت ہے کہ سیاسی فیصلے کریں سیاست میں انبال میں ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے ہمارے جو چیخ ہیں انہوں نے لاہور کے اندر جو جس طرح یہ سٹیجمنٹ دی لیکن خان صاحب نے اس دن میں اس کو بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے ویل چیئر پہ کہا تھا ایک تو انہوں نے درٹی ہیری کا نام لیا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہفتے کو باہر نکلیں اور گھنٹے دیڈ کے لیے نکل دیا اس کے بارے میں دیکھیں جو میری اس میں رائے ہی ہے ایک تو انہوں نے عدالت کو کسیتا پبلک اپینین میں انہوں نے کہا گیا کہ جی نکل کے جج کو سپورٹ کریں اور یہی جج ہیں جب پہلے یہ چیختے رہے ہیں کہ رات کو عدالتیں کیوں کھلی ہی نہیں عدالتوں کی ایک ڈبل سٹینڈرڈ ان کا میری سمجھ سے باہر ہے لیکن جو مجھے جو اس میں سے ایک اور خبر نظر آتی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کسی نجومی نے بتایا تھا کہ ہفتے والے دن اتنے ٹائم پر لوگوں کو باہر نکالیں ایک دوسری جو اس میں خبر ایکسپریس نیوز نے دی ہے اگلے دن کہ جب وہاں جی آئی ٹی کے والے لوگ سوالات کرنے گئے وہاں پہ زمانت پارک میں تو وہاں ان کو درمیان میں کھڑا کر کے کالے بکروں کا وہاں پہ ان کو حسار بنایا گیا اور جب تک انہوں نے کالے بکروں نے اچکر مکمل نہیں کیا ان کو اندر نہیں لے جائے گا یہ ایک سوالیہ نشان ہے پچیس کروڑ لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کالے بکروں سے کروائے جا رہے ہیں آج میں نے ایک ٹویٹ کی شازیہ اور میرا دل خون کے حاصل ہو رہا ہے باستن کے اندر ایک چیلڈن ہاسپیٹل میں ایک بچے کا فیٹس کا ماں کی پیٹ کے اندر اس کا برین سرجری کی گئے اور آپ کالے بکروں پہ کھڑے ہیں آپ کے ایک آکسفورڈ گریجویٹ کو آکسفورڈ سے گریجویٹ جس کا ٹائٹل تھا کہ فلی بوائی آف دا ورڈ اس کو ایک خاتون بتاتی ہے کہ مجھ سے نکاح کرو گے اور تم زیراعظم بن جاؤ گے آپ کا ملک مرشد چلا رہے ہیں پیر نیا پیر چلا رہے ہیں کیوں انہیں اکل کے ناخل کرتے اور میرے مرشد نے اگلے دن امیر المومنین نے پھر اپنی ڈیلی میں کہا ہے دوبارہ قوم کو کہ جہاد کے لیے باہر نکلے یہ سواب ان کو نہیں چاہیے ان کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں لیکن میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں کہ دنیا کے لوگوں کے دنیا کے بچوں کو تم کہتے ہو جہاد کرو گولیاں کاؤ جیلیں بھرو میرے لیے میری سمجھ سے باہر ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے دنیا کی ڈائریکشن جو ہے وہ ترقی کی طرف ہے منزلوں کی طرف ہے آپ پستیوں سے پست ہوتے جا رہے ہیں اور پھر اس پر اتجاج کریں اگر میرے جیسا بندہ رو پڑے تو کہتے ہیں جی کہ تم پاکستان بیشنگ کر رہے ہو وہ یہاں چھتر سال سے مادرے ملت کے کپڑے پھاڑ رہے ہو اب بولنے کا اتجاج کبھی حق نہیں دنیا کے ساتھ کمپیر بھی نہ کریں کہ بنگلہ دیش بھی نکل چکا ہے آپ سے آگے افغانستان بھی آپ سے آگے نکل چکا ہے آج اب افغانستان بھی سی پیک کے لیے یہاں آ چکا ہے اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی ہفتے کے اتجاج کی کہ ان کو چھپ رہا ہے کہ چائنہ کا فارم انیسٹر یہاں کیا دوسرا چھپ رہا ہے کہ افغانستان کا فارم انیسٹر یہاں کیا ان کے دورے کس طرح ناکام کرنے ہیں اس لیے اتجاج کی گئی ہے باہر نکلیں لیکن چلے دیکھیں میں جس طرح انہوں نے اگلے دن بھی ریلی میں بھی جس طرح کی تقاریر کی ہیں جس طرح کے کہتے ہیں نا کہ گلاب اتار رہی ہیں انہوں نے لیکن یہ جنہوں نے بنایا تھا انہی کی ذمہ داری ہے انہی کو نصیب ہو انہی کو یہ سارا کچھ ہو آج ان کے موہ پہ وہ مسلسط تھپڑ مار رہا ہے اور لیکن یہ کہ وہ بولنے کی صلاحیت نہیں رہتے ہیں لیکن یہ جتنے لیڈر ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ سارے کے سارے ہمارے اجنسیوں کے تیار کیے ہوئے ہیں انہی کے توفیوں سارے سارے ہم بھٹوں سے لے کر یہ امیر المومنی یہ انہی کی ذمہ داری ہے وہ ہی اس بریڈر کو بنانے والے ہیں انہی کا فرض بنتا ہے اس کی صفائی بھی کریں لیکن پتہ نہیں کیوں چھپ کیوں جاتے ہیں اس طرح میرا یہ میں بلکہ سمجھتا ہوں کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کریں بلی چلی تو نہیں جاتی نا اس بلی کے گلی میں گھنٹی بانتی پڑتی ہے وہ کون بانے گا کوئی ہے پچیس کروڑ لوگوں میں سے مرد پیدا ایسا ہوا جو پاکستان کو بچانے کی صلاحیت رکھتا ہو جو کہتا ہو کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے باقی تو دیکھیں نا مغل شہزادہ تو لندن میں بیٹھا ہے مولک چالیس پرسنڈ انفلیشن ریٹ ہے آپ کا سری لنکا جو بینٹرپ نے آپ اس کو کراس کر چکے ہیں ان سرکمسٹانسز میں وہ لندن کی سہر پہ ہیں ایک گوہ کی سہر پہ ہیں اور آئی ایس پی آر والوں کو ابھی ذکر کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا سکتے ہیں لیکن دکھ ہے آئے شہزادہ دکھ ہے دکھ اس بات کا ہے ہمارے جیسے لوگوں کو شروع سے بتایا گیا تھا یہ اسلام کا قلعہ ہے یہ اسلام کے نام پر بنے گا کبھی ٹوٹے گا نہیں ٹوٹ نہیں گیا تھا 1971 میں جن کو جسٹس منیر نے کہا تھا بنگالیوں کے 1962 میں کہ آپ پاکستان کی جان چھوڑتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا آپ پاکستان چھوڑتے ہیں چلے اس میں شہزادہ میں کوئی اب آپ آگے ہوپ نظر نہیں آتی میرے جیسے لوگ جو بیٹھے ہیں جن کی ساری زندگی پرولیکل سائنس پڑھتے گوندر بھی جن کا ڈیموکریسی جمہوریت کے لیے اور اپنے مادرے ملت کے لیے جو ہر وقت دردمند رہتے ہیں میں کوئی امید نظر نہیں آتی کالی راتے نظر آپ نے آئی ایس پی آر کا ذکر تو کری لیا تو میں چاہوں گی کہ آج کے آئی ایس پی آر کہ اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات کیجئے امراند فان صاحب نے گزشتہ دن اپنی جو تقریر تھی اس میں اپنے قتل کا الزام جو ہے وہ ایک حاضر سروس فوجی کے اوپر لگایا اور علی لیلان انہوں نے اپنی تقریر میں ان کا نام لے کر کہا کہ میرے اوپر حملہ کرانے والے وہ ہیں آج آئی ایس پی آر کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم قانونی کاروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور اس طرح کے الزامات نہ قابل برداشت اور قابل مزمت ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے میں کہتا ہوں وہ حق محفوظ کسی بینک میں رکھ دیا انہوں نے لاکر میں رکھ دیا وہ قانونی حق جو ہے وہ کس دن چلانا ہے قانونی حق ہے وہ آپ کے کپڑے تو پاڑ رہے ہیں وہ اٹھے نکل گئے بچہ بچہ ٹوئیٹ کر رہے آپ کے نام لے کر میجر جنرل فیصد نصیر یہ میں سمجھتا ہوں یہ صرف ایک سیاسی بیان سے علاوہ کچھ بھی نہیں لوگ آج باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ آخری سٹیج آگ چکی ہے ریڈ لائن آگ اور ریڈ لائن تو سال سے کراس ہو رہی ہے بھئی ریڈ لائن دیکھیں نا زرداری صاحب پہ الزام لگایا تھا لوڈ نے کوٹ پہ کیس کر دیا تھا آئے سوریو موٹر ایکشن کیوں نہیں لے رہی کوئی عدلیہ اگر ہے کہ ایک حاضر سروس گورنمنٹ کا ملازم ہے یونی فارم ہے اس نے اوٹھ اٹھایا ہے اس نے قسم کھائی ہے کہ میں پاکستان کے لیے میرا جینا مرنا ہے اور آج اس کے اوپر اگر اتنا گندہ الزام لگ رہا ہے تو عدالتیں کیوں نہیں کھل رہی ہیں آج اور وہ فیصلہ کیا فیصلہ محفوظ محفوظ کیوں ہے وہ اس فیصلے کو بار کیوں نہیں نکال دیں حانونی حق اپنا استعمال کیوں نہیں کرتے اور یا پھر خان صاحب پروف دیں خان صاحب کو تو الزرداری صاحب نے بھی کہا تھا پروف دیں تو پروف کیوں نہیں دیتے یہ زوبینی باتیں کرنا کبھی ہیری پارٹر کہہ دینا کبھی گندہ ہیری پارٹر کیا کہا کہتے ہیں لیکن اس وقت اب شازیہ سب سے بڑی بات یہ ہے مردان میں جو واقعہ ہوئے جس بندے کو مارا گئے اچھے بچیوں کا بات ہے وہ قوم کے ذہن میں جو گندگی ڈال دی گئی ہے نوز بللہ اسلام کے بارے میں دکھ ہوتا ہے اتنا پیارا مذہب ہے اور اس طریقے سے آپ اس کو غنزیلیلو خوار کرنے ہیں پہلا وہ ایک بچہ تھا چھوٹا تھا اس کو بٹھا کے کہا دیا تھا میں کہتا ہوں اس بچے کو اگر لاہور میں روک لیا جاتا ہے اسی وقت روکا جاتا ہے بھئی اس طرح کی باتیں نہ کیا تھا اس کی تردید کی جاتی اس کے اوپر اتجاز کیا جاتا ہے آج شاید اس چھ بچیوں کے باپ کی زندگی شاید بچ جاتی ہے مردان کے اور بہت بہمانہ طریقے سے جتنے بھی واقعات گزشتہ دو سال میں ہوئے ہیں یا اس سے پہلے ہوئے ہیں بہت دل ہلا دینے والے واقعات ہیں اور جس طریقے سے وہ کیا جاتا ہے سارا دیکھیں دو چیزیں سوشل میڈیا پہ چھاڑ گئے ہیں صرف ان کے لونے لپاڑے چلا رہے ہیں ٹویٹر اور سارا کچھ لیکن ان کو بتایا کیوں نہیں جاتا کہ یہ سنسیڈیو میٹر اس میں نہ انمال ہوا کرویا خدا رہا اس کو نہ کمپیر کیا کرو آپ اس کے عشق میں اس نے مبتلا ہو چکے ہو لیکن اس قوم کا آگے بنے گا کیا مجھے یہ بتائیں جن کا مائنڈ سیٹ یہ اس طرح کا ہے کیا کدھر جائیں گے کدھر جائیں گے اس وقت میں بتانا چاہتا ہوں جو میڈل اسٹ ہے وہ جہاد کی جان چھوڑ چکا ہے ہمارے افغانی بھائی جہاد کی جان چھوڑ چکے ہیں اور آپ ایسے لوگ ہیں میں سمجھ نہیں آتی نہ انہیں اسلام کا پتہ نہ جہاد کا پتہ نہ انہیں پتہ رسالت کیا چیز ہے اتھر فورم پکڑ کے کسی کو کمپیر کر دیتے ہیں نعوذ بلا اور ختم ربوت ہمارے اسلام کا کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو تہہ دل سے ختم ربوت پر بلیو نہیں کرتا بلکہ انڈا منٹل ہے اسلام کا کہ ہمارے پیغمبر اس آخری پیغمبر اور نعوذ بلا سوچا بھی نہیں جا سکتا ان سے کسی جنہیں کوکیر کیا جائے اور سیاسی مقاصد کے لیے اسلامی ٹاچ دے رہے ہیں آپ یہ اسلامی ٹاچ ہے کہ ہمارے فیت کو اتباہ کر دیا ہے ہمارا بنیادی جو ایک فیت ہے ہمارے جو فنڈامینٹلز ہیں اسلام کے اس کو ہی شیک کر کے رکھ دیا آپ کو تب ہی تو پھر کالے بکروں کی چکر لگ رہے ہیں چپیس تو ڈیڈ ڈیڈ وہاں پہ مرگی چلائی جا رہی ہے میں شرمیدی کی سے ایک دن یہاں واشنے ڈی سی میں مجھے ایک ڈپلومینٹ نے بلا کے آج سے تین سال پہلے سائیڈ پل جائے اس نے کہا is it true کہ بنی گالہ میں مرگیاں چلائی جا رہی ہیں میں شرم سے میرا سر جھک گیا تھا ایک ڈپلومینٹ نے بلا کے میرا مزاق اڑایا سائیڈ پہ اس نے کہا is it true کہ بنی گالہ کے اندر کچھا گوش جلایا جاتا ہے خدا رہا یا کچھ اکل کرو اسلام اجازت دیتا ہے ان چیزوں کی یہ شرک ہے یہ سارا ساجی صاحب یہ تو توہم پرستی جو ہم سنتے آئیں گے تو اس کے ساتھ نہیں ٹھیک ہے شانسی کے اگر اس کے پاس اتنے جنات ہیں سارا کچھ ہے اوئی آئی ایم ایف والوں کو بھی کالے بخروں کے چکر لگوا ہونا یہاں پہ دو من مرگی جلاو کہ آئی ایم ایف کا پیکج مل جائے وہ کیوں نہیں کرتے ہو ایک جگہ پہ صرف تمہارا فوکس ہے دنیا کو بے وکو بنایا اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں جاتا میں نے بھی اسلام کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھا اور میں مجھے لیکن اسلام میں اس طرح کی نجومیوں کی گنجائش نہیں ہے اسلام نے یہ نہیں کہتا کہ ستاروں سے دیکھو کہ کدر سے آنا ہے این کے ساتھ جانا ہے کوئی کاف کے ساتھ جانا ہے تو آج یہ شام کھانا ہے ہر دن ہر جگہ خدا ہر چیز اس نے اچھی بنائی ہے اس طرح کی تومتیں میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اندر کوئی بلیائش نہیں ہے لیکن کس خوبصورتی سے قوم کو بتا دیا گیا ہے کہ اس قاتون کے پاس جنات ہے یہ کر رہا ہے یہ تونیا دے رہی ہے یہ جلا رہی ہے یہ فلاہ ہو رہی ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے شازیہ مجھے تو نظر نہیں آتا اور لوگ کس طریقے سے اور پڑھے لکھے لوگ آنکھوں سے ہرتے ہو چکے ہیں آرکسپورٹ سے گریجویٹ کر کے ہارورڈ کے پڑھ کے آنکھوں سے ہرتے ہو چکے ہیں پتہ نہیں کیا آپ کو کچھ شرموں لے آ رہی نہیں یہ اسلام اس طرح کا مذہب ہے آپ کہ آپ ایک عورت کسی کو کہے کہ میں تم سے نکاح کرو گا اگزیر ایزم بن جاؤ گا یار کو خدا آکا کوف کرو یار چلے ہیں پیشانسیہ میں کیا اس پر بولوں میری تو مادرے ملت ہے اور میرے جیسے چند کچھ اور بھی لوگ ہوں گے جو چیخ رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا کسی کے پاس رستہ ہو تو مجھے بھی بتائیں میری بھی خواہش ہے چھتی سال سے میرے کان پک گیا ہے کہ میں پاکستان سے کچھ اچھی خبر سوں اگر آپ کسی کے پاس کسی کو امید نظر آتی ہے تو پاکستانی لیڈر کسی کو پتا ہے جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو جس کے بچے ماں باپ سارا کچھ پاکستان پاکستان کے اندر ہو اور پاکستان کو بچانے کی صلاحیت رکھتا ہو تو پلیز مجھے ان پاکستان کریں اس کا نام میں خود اس کو جوائن کروں گا فالو کروں گا میں ناو بھی ہو چکا ہوں ہوپ لیس ہو اس وقت پاکستان کے ساجل صاحب ابھی چیف جسٹس پاکستان جو ہیں انہوں نے لاہور کے ایک ایونٹ میں سپیچ کی ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں چیف صاحب سب سے پہلے کہ میں بتانا چاہوں گا چیف صاحب پیدا ہوئے تھے پاکستان کو رول کرنے کے لیے اچھ سونین ہے ماشاءاللہ پھر کولمبیا سے پڑے آ کے امریکہ سے انہوں نے ڈگری لی آئیوی سکول ہے پھر انہوں نے کیمرج میں گئے ہیں جسٹس اے آر کارنیلیس کے لیے ایک ایونٹ کیا گیا انہوں نے ان کے الفاظ میں کوڑ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا تھا سنا ہے کہ سنا ہے کہ ڈائلاغ ہو رہا ہے اور اس میں اگر ہماری ضرورت ہو تو ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور اگر آپ نے اس میں سے کسی فیصل نہ پہنچے تو پھر ہمارا فیصلہ جو ہے در حقیقت انہوں نے دھمکی دی دھمکی دی انہوں نے کہا کہ اگر آپ سولہ ستمبر سے پہلے پہلے جب تک میں ریٹائر نہیں ہوتا الیکشن نہ ہوں تو پھر میں پوچھ اس کا کروں گا اس میں دکھ کے ساتھ کہوں گا اس ملک کے اندر پہلی جنگ جو تھی ید جو کیا گیا تھا لانگ مارچ ایک آرمی چیف کی نامینیشن کے لیے کیا گیا تھا پہلا لانگ مارچ ناکام ہوا وہ اسلام آباد پہ قبضے کی پروگرام تھا نہیں کر سکے لوگ کم تھے پھر اس کے بعد اب ید کا دن سولہ سپٹمبر ہے ڈیٹرمنٹ کیا جا چکا ہے سولہ سپٹمبر کہ پہلے پہلے اگر کو اگر اپنے مقاصد حاصل نہیں ہوتے تو پھر خون تراب دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ یہ پاکستان کا مستقل ہے سولہ دن سپٹمبر کیوں ہے کیونکہ وہ جسٹس بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کا دی دیکھیں یہ کہ اب دیکھیں اس پاکستان کا ہامیو ناصر کیا کس طرح پاکستان پچھتا ہے آگے کس ڈائریکشن پہ جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو چار سال کا ریکنڈ موجود ہے قوم کے پاس اس گورنمنٹ کا پچھلے ایڈمسٹیشن کا انہیں بھی پتا ہے میں کل پر سوں واشینٹ ڈی سی میں بڑے بڑے انٹیلیکشن کے پاس بیٹھا تھا ایک دو لوگ زینی طور پر تھوڑے کھسکے ویٹھے تو میں نے ان سے پوچھا تھا مجھے چار سال میں کوئی ایک پراجیکٹ بتا دیں جس کے basis پہ آپ بریک کر رہے ہیں اور مجھے اب یہ بھی بتا دیں کہ پاکستانیز کے پیسوں سے پاکستان کس طرح چل سکتا ہے یہ بھی بتا دیں پھر ان کے پاس جواب جواب تو اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو وہاں پر بھی دیکھیں جو الزامات اپوزیشن پر پی ٹی آئی کے دور حکومت میں لگا کرتے تھے کہ یہ بیمار ہو جاتے ہیں ان کو تکلیفیں نکل آتی ہیں ان کے سر میں درد ہو جاتا ہے ان کی کمل ٹوٹ جاتی ہے ان سے چلا نہیں جاتا یہ ہسپیٹل پہنچ جاتے ہیں تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی چیزیں دوبارہ پی ٹی آئی بھی کر رہی ہیں لیکن ان کے جو فالورز ہیں وہ تو ابھی سوشل میڈیا پہ یہ چیز بھی نہیں مانتے ہیں ان کے پاس ایک پرپر طریقے سے جو اختلاف ہوتا ہے اس کو ظاہر کرنے کا بھی کوئی طریقہ موجود نہیں ہے اور اگر آپ ان کے ساتھ بات کریں تو وہ گالم گلوش پہ اتر آتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں حالانکہ سب کچھ سامنے نظر آ رہے ہیں یہ چیزیں تو واحد قوم ہے میرے خیال دنیا میں جو اپنے ملک کو پٹرول ٹھینک کے آگ لگا کے پاس ہو کے تعلیم میں جانا چاہتے ہیں واحد قوم ہے ٹھیک ہے اگر ان کا یہی اگر ان کی ان کی منزل یہی ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا جس طرح کی قوم ہو گی اسی طرح کو ان کو اوپر حکمران دے دیے جائیں گے ٹھیک ہے یہ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کر لیں آنکھوں سے اندر کانوں سے بہنے ہو چکے ہیں حالات تو بہت خراب ہیں اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ حج کا کوٹا واپس کیا گیا ہے صرف اور صرف چوبیس ملین ڈالر کو بچانے کے وقت صرف چوبیس ملین ڈالر اور وہ کوٹا انڈونیشیا یوز کرے جائے جس قوم کا حج کا کوٹا بھی واپس دینا پڑ جائے پھر اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا مستقبل کیا ہوگا یہ ٹیوچر میں حج کو مہنگائی اتنا کر دیا ہے کہ مطلب ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھے جا کر اللہ کے حضور حاضر ہو وہاں پہ لیکن جس حساب سے مہنگائی کر دی گئی ہے جتنا مہنگا تقریباً چودہ سے پندرہ لاکھ کا حج کر دیا ہے تو ایک عام آدمی تو یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا یہاں تو یہ جہاں پہ دو وقت کی روٹی دستیاب نہیں ہے تو وہ حج کیسے کریں گے اتنا مہنگا عام آدمی کا پاکستان میں زندہ رہنا پاسبل ہی ہے تب 4300 ڈاللر خرچہ ہے اس وقت آج تب 400 ڈاللر میں نے ابھی آپ کے شو سے پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو کوٹا تھا یہ کیوں واپس کیا گیا کیونکہ اگر نہ دیا جاتا تو خالی رہائشوں کے قرائے دینے پڑھنے تھے سارا کچھ کرنا پڑا تھا انہوں نے وہ کوٹا واپس کیا ہے 24 ملین ڈاللر بچانے کے لیے اور وہ کوٹا انڈور ایشیا استعمال کرے گا اور 43 ڈاللر پر حاجی کا خرچہ تھا لیکن اس میں بات یہ ہے نا آپ کہتے ہیں غریب آدمی آپ کہتے ہیں غریب آدمی غریب آدمی اس وقت 17-18 کروڑ کی V8 گاڑی آ رہی ہے اور بک رہی اس طرح بک رہی ہے جس طرح کینڈیز بکتی آپ کو غریب ملک نہیں گیا آپ کے پاس کرپشن کا اتنا پیسہ ہے آپ نے جس طریقے سے امریکہ کو نچوڑا ہے رشیہ کی گھوار میں افغانستان میں آپ نے جس طریقے سے پاکستان کو بیچتے ہیں جس طریقے سے آپ سی پیک بیچ رہے ہیں آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے سوچ پیسے دیر سو پیزے کی قیمت پیزا دیلیبری کرنے والا دیر سو پیزا سٹوروں کا مالک بن جا اور یہ ابھی ٹپ آف آئیس برگ آپ کہتے ہیں غریب ملک آپ غریب ملک نہیں آپ سلینہ چلے جائیں آپ کو کمرہ نہیں ملتا آپ کو شادی کرنی ہو وہاں جگہ نہیں ملتی یہی حالت لاور کی ستارہ اٹھارہ کروڑ کی وی اٹھ گاڑی اور اور وہ کینڈی وں کی طرف بکھریں گی ترثالی سو ڈالر حج غریب آدمی کا کیا کام ہے حج کی طرف جائے غریب آدمی کھانا کھائے گا یا حج کرے گا غریب آدمی کا کھائے لیکن دکھ کی بات ہے وہ ہی غریب آدمی ہے اس کی جہلیت کا فیدہ اٹھایا گیا اس کو کہا ہے جنات ہے اندر ڈیڑھ سو مرگی جل رہی گئے وہ آکے دروازوں کو چوم رہے ہیں وہ کہتے کہ زندہ پیر ہے یا منو سلمہ اتر رہا ہے چائنہ کے پاکستان وزٹ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کتنا کامیاب ہے کیا پاکستان کو ملے گا اسے پاکستان اور چائنہ کے تعلقات پہ جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ختم ہو چکے تھے وہ تعلقات اور صرف موری کا شکار تھے ان کے اوپر کیا اثر پڑ سکتے ہے دیکھیں ابھی چائنہ آپ کے پاس چائنہ کا امشن بچا ہے باقی امریکن تو اس وقت آپ بھارت کر چکے ہاں آپ کا امریکن امیزیڈر پاکستان میں آپ کو مل رہا ہے تو آپ اس ہی میں پوش ہیں کہ شاید بی ٹی آئی کے ساتھ ان کا سعودہ ہوگی لیکن میں یہ سمجھتا نہیں آپ کے پاس صرف چائنہ کا ہے اور چائنہ ابھی تک بے فکو بنے گا مزید آپ نے بڑا اٹھا ہے اس کو مزید اٹھنے کے لیے بھی تیار ہے لیکن آپ مسلسل یہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے وہاں جینئر جو آتے ہیں ان کی سیفٹی کا خیال آپ کے آرمی چیف جو وہاں پہ گئے ہیں اس کے بعد اٹھاون بلین ڈالر کا جو نے ٹریڈ ٹریم کا دکھایا ہے آپ کو لالی پاپ وہ بھی ہے لیکن ساتھ جو آپ کے چینیز پرمی یہاں پہ آئے ہیں ان کا دورہ بڑا سگنیف اٹھا اور ساتھ کیونکہ وہ افغانستان میں جانا چاہتے ساتھ افغانستان کا پرمی جوائن کرنا چاہتے چائنہ کی یہ خواہش تھی کے ٹرکی اور اسبکستان جوائن کرے لیکن وہ جوائن نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا چلیں افغانستان آن بورڈ لی گیا انہوں نے اس کے بعد ساؤس چائنہ مورننگ پوسٹ میں ایک آئیٹیکل چھپا ہے جس میں ان کے چائنہ چائنیز نے اس میں انہوں نے آ رہے ہیں اور یہ آپ کے پاس چائنہ کے ساتھ بھی آخری چائنس اور انہوں نے بلخصوص اس میں کہا کہ دبل گیم کھیل جو حقیقت ان کی طرف سے بھی بارنی گئی یہ کہ انسان بنو نہیں تو یہ ہمارے ساتھ یہ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے پاکستان میں اس وقت مجھے پوچھا جائے کوئی بھی مجھے بتا دیں جو اکاؤنٹی بیلیٹی کر رہا ہو یا اکاؤنٹی بیلیٹی کرنے کا پروگرام کوئی نہیں ہے ہمارے ایک سابقہ چیف منیسٹر پنجاب کے ان کے اوپر تین سو ارب روپے کی کروپشن کے چارجز پتہ انہوں نے کی یا نہیں کی لیکن چارجز ہے تین سو ارب روپے معمولی رقم نہیں لیکن یہ کہ بس اس وقت ہر پاکستان پاکستان کو ایسے ہی لوٹ رہا ہے جس طرح آخری دن کل دن نہیں چڑھے گا اس طرح لوٹ رہے اور دکھ ہے مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب جو میرے بڑی امید ہیں ان کے ساتھ بابستہ آج بھی ہیں لیکن وہ پاکستان کو طف فیصل صرف وہی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ نہیں کر رہے ہیں کہتے ہے نا کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ قوم آپ نے جلا کے اگلے پروگرام تک مجھے اور ساجی سب کو اجازت دیجئے اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ